خبریں اور تجزیت سن سن کر اب تک تو آپ جان چکے ہوں گے کہ ایران کی سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے صبح پنجگور میں میزائل اور ڈرون حملہ کیا اس حملے میں دو بچے جانبھک اور تین بچیاں زخمی ہوئیں ایرانی سیکیورٹی فورسز کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کل ادم تنظیم جیشل عدل کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا حالانکہ جس علاقے سب سکوہ میں ایران نے حملہ کیا وہاں بلوچ قبائل رہتے ہیں جن کا روزگار مویشی پالنا ہے اب اس حملے کے بعد پاکستان میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے کچھ حلکے ایران کو مو توڑ جواب دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن فیلحال دفتر خارجہ نے ایران سے سفارت تعلقات منقطع کر دیئے ہیں پاکستان نے تہران سے اپنا سفیر واپس بلالیا ہے اور ایرانی سفیر کو ملک چھوڑنے کے احکامات دے دیئے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ایران نے حملہ کیوں کیا؟ یہ جیشل عدل کیا ہے؟ ماضی میں تو سرحد علاقوں میں اونچنی جھوتی رہتی ہے لیکن اس بار کیا مختلف ہے؟ آئیے آج اس کو ڈسکس کرتے ہیں منگل کی رات ایران کے نیم سرکاری اور پاسدارانہ انقلاب سے منسلک میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ایرانی فورسز کی جانب سے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں شدت پسند گرو جیشل عدل کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا لیکن ایران کی طرف سے پاکستان کی سرحدی یا فضائی حدود کی خلاف ورزی کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں اس سے پہلے پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے دوہزار سترہ میں اپنی فضائی حدود میں داخل ہونے والا ایک ایرانی ڈرون مار گرائے تھا ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں کہ ایران کے سرحدی گارڈز مبینہ اسکریت پسندوں کا پیچھا کرتے ہوئے پاکستانی حدود میں داخل ہو گئے ہوں لیکن وہ زیادہ اندر نہیں آتے تھے اور فوراں واپس سے لے جاتے تھے ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ ایرانی میزائل پاکستانی حدود میں آگے رہے ہوں لیکن یہ واقعات دونوں ممالک کے سرحدی علاقوں میں ہوتے تھے اس بار مختلف یہ ہوا ہے کہ ایرانی میڈیا اس حملے کو بڑھا چڑھا کر بتا رہا ہے کہ جیسے انہوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہو دراصل ایران پچھلے کچھ دن سے کافی زیادہ ایکٹیف ہے یا یوں کہیں کہ چھڑ خانی کر رہا ہے ایرانی سیکیورٹی فورسز کے جانب سے گزشتہ تین روز کے دوران یہ تیسرا میزائل حملہ ہے پندرہ جنوری کو پاس درانے انقلاب نے ایراک کے کرد علاقے عربی پر گیارہ بلسٹک میزائل داغے تھے اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایراک میں موساد کے اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اسی دن پاس دارانے انقلاب نے شام پر بھی میزائل حملہ کیا اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے وہاں دائش کے ٹھکانے تباہ کیے اور اب تیسرا حملہ پاکستان پر کیا جہاں ان کا مبینہ حدف جیش الادل تھا جیش الادل ایک مسلح گروہ ہے اور ایرانی حکومت کا مخالف ہے جس کی جڑے بنیادی طور پر ایران کے صوبہ سیستان میں ہیں خبر اصائداروں اور غیر ملکی سیکیورٹی جنسز کے مطابق جیش الادل دراصل جندلہ ہے دو ہزار بارہ میں جندلہ نے نام عدل کر جیش الادل رکھ لیا تھا واپس آتے ہیں اور پاکستان ایران کشیدگی پر بات کرتے ہیں ابھی تو یہ کہنا مشکل ہے کہ ہوگا کیا لیکن سفیروں کی واپسی سے ایک مضبوط ردعمل دینے کی کوشش کی گئی ہے یہ دانش منتانہ حکمتی عملی ہے کمزوری نہیں بات یہ ہے کہ یہ غیر ریاستی اناثر کا ایجنڈا ہے لیکن اگر ایران نے سمجھ داری سے کام نہ لیا تو پھر ظاہر ہے پاکستان کو بھی تگڑا جواب دینا پڑے گا اب آپ بتائیے آپ اس ساری صورت احال کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کیا پاکستان نے ایران سے اپنا سفیر واپس بلا کر ٹھیک کیا اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا